اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن ونساب دنیا برسے ہمارے تمام محسوس ناظرین کو ہماری میڈنائٹ کریپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز یہاں سے ہم آغاز کریں گے کہ سرمایہ کاری پھر سے ایک مرتبہ سیشن میں بھی دو بلین تک زیادہ سے زیادہ پریٹ ہو سکی اور دو ہی بلین کی مارکٹ میں کمی ہوئی اب میڈنائٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ پھر سے وہ کمی جو سیکنڈ ٹریننگ سیشن میں کم ہو کر سامنے آئی تھی ایک مرتبہ پھر سے مارکٹ ریکور کر رہی ہے بی ٹی سی اور ایتھریم دوستو اپنی پوٹنشل دکھانے میں ٹوٹلی یہاں پر ناکام ہیں تقریباً اب یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیس گھنڈے گزرنے کو ہیں اور مارکٹ جو ہے وہ ہمیں اپنا آپ دکھا نہیں پاری باوجود اس کے کہ آرڈ کوئن کے اندر ہمیں ٹریڈ مل رہی ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ آرڈ کوئن موو نہیں کر رہے لیکن جس طرح سے مارکٹ پہچانی جاتی ہے اگر مارکٹ اسی طرح ہی دوبارہ یہاں پر سٹک دکھائی دی اب کے سیشن میں تو مارکٹ کے لیے خطرے کی بات ہو سکتی ہے سو گائز آپ سے بات ہوگی آج کہ پولیگون میٹک جس کا آپ نے تھمزل دیکھا ہے اس کے پرائز مارکٹ میں اس وقت ٹو پوائنٹ نائنٹی تک جانے کی آواز ہے یعنی کہ لگ بگ تین ڈالر تک مارکٹ میں اس کے پرائز پمپ ہو سکتے ہیں کیسے اس میں میں آپ سے آگے چل کر کے بات کروں گا پہلے ہم دوستو بات کرتے ہیں بی این بی کی جس کی سپورٹ اینڈ رزیسنس آج کی مارکٹ میں تھی تھری ٹونٹی سیون ٹو تھری فوٹی سیون تین سو ستائیس سے تین سو سنتالیس کے درمیان اس کی جو سپورٹ اینڈ رزیسنس سی میں نے آپ سے صبح شیئر کی اور ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ تھری ٹونٹی نائن میں نے آپ کو کلوزسٹ بتایا تھا مارکٹ نے ٹریڈ کیا کی دوستو تین سو بائیس سے لے کر تین سو بتیس کے درمیان یعنی کہ دس ڈالر کی ٹریڈ تھی ہمیں بی این بی نے آج ایک مرتبہ پھر سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایچ ایف ٹی کے لیے بی این بی کی تیزی سے دنیا بائن کر رہی ہے تو بی این بی کے پرائیس اس وجہ سے ماضی کی ہسٹری دیکھیں اور اب تک بی این بی کی یہی روٹین رہی ہے کہ جب بھی کوئی لانچ پول مارکٹ میں آتا ہے تو بی این بی کے پرائیس انکریز ہو جاتے ہیں صبح کی مارکٹ کے لیے دوستو بی این بی کون پھر سے یوٹلائز کر سکتے ہیں تھری ٹونٹی تھری سے تین سو تئیس سے لے کر تین سو چالیس تک مطلب کہ یہ سترہ ڈالر کی ہمارے لیے ٹریڈ ہوگی اس کا کلوزسٹ ون تین سو تئیس کے اعتبار سے ہوگا دوستو تین سو پچیس یہ ایک اچھا لیول ہوگا مارکٹ کے لیے دوستو ایک سار پی کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں سیم پوزیشن ہے اور یہاں پر ڈوج ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دے رہا ہے بار بار تو ہم اسے پوائنٹ ٹول پی پوائنٹ ٹول فیفٹی پہ بائن کر کے پوائنٹ ٹول نائنٹی پہ بھی ایکزٹ کر سکتے ہیں اور پوائنٹ ٹھرٹین ٹولٹی پہ بھی اس میں اسے ایکزٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کی لالچ مات رکھئے گا ہاں اotedہ اگر آپ اسے لانگ ٹرم کیلئے تھوڑی دے تک اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اینیوے کئی دوست ہوں گے جس کے پاس یہ 0.6 کی بائنگ کافی دیر سے موجود ہوگی تو ان کو دیفنیٹلی یہاں پر ایک اچھا پروفٹ مل چکا ہوگا اب کارڈینو دوستو سیم اپنی پوزیشن میں ہے اور سولانہ آج قریب 7 دن کے بعد پھر سے ہمیں سٹک دکھائی دیا ہمارے پاس سولانہ کی بائنگ موجود ہے 31.60 کی سپوز یہاں پر مارکٹ مزید کریش کرتی ہے تو یہ 28.50 تک کا لو لگا سکتی ہے اور آپ نے 28.50 کا جو بائنگ لیول ہوگا وہ مس نہیں کرنا اس کے بعد دوستو ہم دیکھ رہے ہیں پولیگون میٹک جیسے میں نے آپ کو صبح کی مارکٹ میں اس کی پروفٹ بتائی تھی جو ہم نے بہت ہی اچھی گین کی جو کہ کم نہیں تھی 85 سینٹ کی بائنگ اور 98 سینٹ تک کا ہائی یہ بہت بڑا پروفٹ ہے کربٹو کی دنیا میں وہ بھی جس ٹیک اٹ 12 وار کے اندر آپ نے کوئی 12 منتھ ویڈ نہیں کیا سو گرس پولیگون میٹک اس وقت انسٹاگرام پلیٹ فارم کے ساتھ ہے ٹیک ہے اور انسٹاگرام کے ساتھ جیسے ہی اس کے معاملات سیٹل ہو جائیں گے یہاں پر پریڈکشن مارکٹ میں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جی یہ دو اشاریہ 90 ڈالر تک آگے جا سکتا ہے مذہب 2.90 تک کا ہائی لگا سکتا ہے اچھا اب یہ بات اسی لیے بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابھی مارکٹ انتہائی ڈمپ ہے ٹیک ہے اور پولیگون میٹک جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر 95 سینٹ میں سو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ 1.30 تک کا ہائی لگا سکتا ہے 30 سینٹ اگر یہ اچانک آٹ آف کنٹرول ہوتا ہے پولیگون میٹک ٹیک ہے تو 30 سینٹ کی تو یہ ہمیں مزاغ میں پروفٹ دے جائے گا تو ہم کیا کریں گے یہاں پر میں آپ سے ایک پولیسی شیئر کرتا ہوں اس ڈمپ مارکٹ میں آپ پولیگون میٹک کو 3 پارٹ میں بائی کر سکتے ہیں ٹیک ہے ایک پارٹ آپ ابھی بائی کر لیں مان لے کہ یہ صبح اچانک مارکٹ کریش کر لیتی ہے 85 سینٹ پہ مارکٹ چلی جاتی ہے ایک بائیگ آپ وہاں پہ کر لیجئے گا لہٰذا پولیگون میٹک 3 ڈالر پہ چلیں مارکٹ کی پریڈکشن کو لیو کر دیتے ہیں بڑے بڑے انیرسیس اس وقت جو ہیں انیرسیس کرنے والے ہمارے دوست ان کی مارکٹ میں بہت بڑی آواز ہے یہاں پر کہ یہ اتنا کر سکتا ہے سو ہم اسے یوٹلائز کریں گے ہم اپنے ذہن میں 1.50 کا بھی ایک ٹارگٹ رکھتے ہیں تو یہ ہمارے پورٹ فولیو میں شورٹ ٹریڈ کے لیے تو ہونا ہی چاہیے لونگ ٹریڈ کے لیے بھی ہمیں ایک یا دو مہینے کے لیے اپنے پاس پولیگون میٹک رکھنا چاہیے یہاں پر دوستو پولکاڈوٹ ہمیں 6.30 اور 6.50 کے درمیان ٹریڈ دے رہا ہے آپ کیا کریں گے ہم پولکاڈوٹ کو لے کے آنے لگے ہیں ٹریڈ میں ٹھیک ہے تو آپ اسے یوسٹلائز کریں گے 6.20 پہ 6.20 کی بائن کر کے 6.55 پہ آپ اس میں سے ایگزٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو جو سگنل اچیو ہوئے ہیں وہ ہیں ایویکس کے ایویکس گائے ہم نے بائن کیا ہے 18.02 پہ اور 18.42 کا اس نے ہائی دیا ہے ہمیں اور ہمارا یہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا ہے تو ہم بیٹ کر رہے ہیں کہ دوبارہ ایویکس یہاں پر ہمیں لو دکھا سکتا ہے مارکٹ دوستو ایک ہی لیول پہ کھڑی ہے اور اتنا سٹرونگلی بیہیو کر رہے ہیں آرڈ کوئن لیکن ہمیں لگتا ہے کہ بی ٹی سی نے اگر تھوڑا سا بھی اپنا آپ چھوڑا تو آرڈ کوئن بہت جلدی کریش کر جائیں گے سو یہاں پہ ایویکس 17.90 پہ پھر سے وہی بائنگ ہوگی اور صبح کی مارکٹ میں دوستو میں نے آپ کو یونی سویپ کے کوئی سگنل نہیں دیئے تھے یونی سویپ ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں 6.85 پہ 6.85 پہ یہاں تک کا لوگ لگا سکتا ہے لڈی سی جیسے کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ کرنٹ پرائیس پہ بائنگ کر سکتے ہیں تو اس نے آپ کو دو ڈالر کی ابھی فیلال ٹریڈ دی گئے مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ یہ 57 کا کسی بھی وقت لوگ لگا سکتا ہے تو آپ 57 پہ بائنگے تو 59 کا ایکزٹ کرنا بھولیے گامت اس کے بعد یہاں پر ہم نے جو سگنل پروائیڈ کیا تھا آپ کو تھا وہ آٹم کا 13.40 کا اس نے لوگا دیا 13.34 کا یعنی ایکسٹرا لوگ ہائی رہا 13.90 کا تو یہاں پر ہمیں گائز پچاس سینٹ تک کی آٹم نے ٹریڈ دی گیا پھر سے ہم آٹم کو یوٹلائز کر سکتے ہیں 13.10 پہ اور یہ بار بار ہمارے دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ ایکزٹ نہیں بتاتے ہو دوستو میں نے آپ کو بہت دفعہ کا ہے کہ ٹویلو اور کی ٹریڈ میں روٹین وائز ہم چالی سے پنتالیس سینٹ کی ایچ کوئن ٹریڈ کرتے ہیں سینٹ کی ٹھیک ہے ڈالرز کی نہیں لیکن ایسا ہوتا ہے الحمدللہ کہ لاعظم ہمیں بہت سے کوئن ڈالرز میں بھی ٹریڈ دے جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بی سی ایچ نے دیا ڈبل اے بی ای نے دیا تو یہاں پر آپ بڑھتے ہیں آگے جلدی سے دوستو چینلنگ ای ٹی سی کی سیم صورتحال ہے ایکس ایم آر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نیئر پروٹوکول میں ہمیں 3.07 سینٹ کا اضافہ دیکھتے ہیں جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے خیر آپ کے پاس یہ لونگ ٹرم کے لیے پڑھا ہوا ہے جو ہم نے 3 ڈالر کا بائی کیا ہوا ہے 3.25 پہ 20 پہ آپ ایکزٹ کر سکتے ہیں بی سی ایچ کی قائز آج جو صبح کی مارکٹ سی اس کے بعد میں نے آپ سے اس کے سیگنل شیئر نہیں کیے تو بی سی ایچ کو میوٹلائز کریں گے 113.80 پہ مزید کریش کر جاتا ہے تو آپ کریں گے اسے بائی 107 پہ یہ دو سیگنل میں آپ کو ایک ساتھ اس لیے پروائیڈ کر رہا ہوں کہ یہ بہت ہی جلدی پمپ اینڈم کرنے والا کوئن ہے دوستو اچھی بات یہ ہے یہاں پہ کہ فل ٹوٹ رہا ہے فل نے 5.10 کا 6.10 کا ہائی لگا دیا اس کے بعد 17 سنٹ کی کمی ہوئی ہے ہم فل کو بائی کریں گے 5.30 پر اب یہ آپ کو ظاہری بات ہے impossible لگ رہا ہوگا اور لیکن الحمدللہ آپ جتنی دیر سے میرے ساتھ ہیں آپ کو اس چیز کا پورا یقین ہوگا کہ جب بھی میں کوئی لو بتاتا ہوں وہ ایک نہیں تو دوسرے سیشن میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے سو یہاں پہ فل جو ہے وہ 5.30 پر سوٹیبل ہوگا آئی سی پی دوبارہ کی مارکٹ کے لیے 5.10 اور سی ایچ دیٹ دوستو یہاں پر اب کافی ہاتھ تک ڈاؤن کر رہا ہے ہم اسے بائی کریں گے 0.20 پر ہو بھی گلوبل دوستو ہم نے بائی کرنا تھا یہاں پر صبح کی مارکٹ میں یعنی کے ایچ ٹی ٹوکن 8.10 پر لیکن اس کی مارکٹ آٹ شریعتی سے نیچے نہیں آسکی اور یہاں پر ایک بہت ہی زبردست نیوز ہے ان دوستو کے لیے جنہوں نے ہماری قریب تیرہ دن پہلے کی لونگ ٹرم بائینگ کی ہوگی گائز آپ کو یاد ہوگا میں نے لونگ ٹرم کے لیے آپ کو پانچ کوئن ریکمینڈ کیے تھے ٹھیک ہے LTC OKB KCS BNB اور پانچوں سولانہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے BNB نے بم دیا اوکے آپ دیکھ رہے ہیں کہ BNB اس 287-282 پہ تھا BNB آپ کو ٹوٹلی 349 کی ہائٹ دے کر گیا ہے لونگ ٹرم والے نے BNB سے کم از کم یہاں پر 50 ڈالر ان کر لیے KCS نے کوئی خاص ٹریڈ نہیں دی لیکن دو ڈالر کی ٹریڈ دے دی سولانہ نے 28 ڈالر کی آپ کو ریکمینڈیشن دی اس نے ٹریڈ دے دی آج اوکے بھی نے دیکھیں کیا کیا ہے اور کل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو مارکٹ میں سب سے بڑا پمپ دیکھنے کو ملا وہ LTC میں تھا اور آپ کو پھر میں نے ہماری اسی ویڈیو میں AR کے بارے میں بتایا اور میرا خیال ہے کہ الحمدللہ مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ سب دوست ان کوئن کو جا کے سٹڈی کریں AR میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا اس نے 17 ڈالر کا ہائی لگا دیا سو گائز اسی طرح ہی جو میں آپ سے لونگ ٹرم کی کوئی کوئی ویڈیو شیئر کرتا ہوں اسے مس مد کیا کریں یہاں پہ آج اوکے بھی نے دیکھیں دوستو 21 ڈالر کا ہائی لگا دیا ہے میرے پاس جو اس کی انیلیسس موجود ہیں اس کے مطابق اس نے 21.32 کا ہائی لگا ہے سو گائز یہ ابھی پمپ کر رہا ہے 39% کا پمپ مار کے آیا ہے ٹھیک ہے 16 ڈالر سے سیدھا 21 پہ 15 سے 21 پہ تو جیسے کہ میں نے آپ دوستوں کو یقین دلایا تھا اس بات کا کہ کسی بھی ایکسچینج کے نیٹیو ٹوکن کو آپ یہاں پہ یوٹلائز کرنا نہیں بول سکتے تو ابھی اوکے بھی کر رہا ہے ڈاؤن فال کا شکار ہو رہا ہے اپنی پوزیشن ڈاؤن کر رہا ہے ویٹ کریں آپ کو یہ ٹریٹ دے گا اب مزے کی بات دیکھیں میں نے 12 اور کی ویڈیو میں آپ کو تھیٹا ریکمینڈ کیا 1.10 پہ تھیٹا یہاں پہ ہمیں دے رہا ہے 1.26 کی ٹریٹ سو گائز تھیٹا ہر ہماری چوائسز میں پاسٹ میں ہوا کرتا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب یہ ہمیں ایک اچھی ٹریٹ دینے کے لیے تیار ہے اب بات کرتے ہیں دوستو ڈبل اے بی ای کی آج اس کی بھی ہمیں ہماری بائنگ نہیں ہو سکی سو گائز ڈبل اے بی ای کو ہم یہاں پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں 81.80 پہ آج کی مارکٹ میں اور سیکنڈ کی اول پہ ضرورت نہیں پڑے گی اگر پرتی بھی ہے تو آپ اسے 77 کو کا بیک اپ یہاں پر مارکٹ میں رکھیں گے فیلال یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دوستو آفٹر 48 کوئی کوائن یہاں پر اب مزید ٹریٹ نہیں دے رہا سو گائز یہاں پر ایک لمبا سفر ہے ہم دیکھیں گے کہ زی کیش نے صرف ہمیں یہاں پہ 40 سنٹ کے ٹریٹ دی تھی زی کیش ٹھوم ویسے بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں 49.20 پہ آج صبح کی مارکٹ کے لیے کوئی کیا پہ دوستو ہم ٹریٹ لے رہے ہیں اگر آپ چاہیں یہاں پر نیو کو ایٹ پوائنٹ ٹین پہ بائے کر سکتے ہیں گائز یہاں پر اے آر یعنی ایئر ویب جو ہے وہ سولہ اشاریہ اسی کا ہائی لگا کر آپ کے سامنے دو ڈالر اپنی پوزیشن لوگ کر رہا ہے سو گائز اسے کہتے ہیں فنڈامنٹل سٹرونگ پوائن ٹھیک ہے اپنا اچھا خاص پمپ دیکھ کر ایک ٹائم پہ ہمیں پھسا کر دس اشاریہ دس پہ یا یہ اس نے ہمیں تھوڑا انتظار کروایا کتنے دن تیرہ دن اور ہم ریکاور کر گئے اب ہم اے آر کو کہاں بائے کریں گے ٹین پوائنٹ ٹونٹی پہ ویٹ کرنا ہوگا ٹارگٹ یہاں پر پورا ٹارگٹ سٹ کر کے بائنگ کرنی ہوگی اس کے بعد جس طرح ہم نے آج بیٹ کو پوائنٹ تھرٹی فائیو کا ہائی لگاتے دیکھا گائز ہم بیٹ کو یوٹلائز کریں گے پھر سے اس مارکٹ کے لیے پوائنٹ تھرٹی ٹونٹی پہ ٹھیک ہے پوائنٹ تھرٹی ٹونٹی تیس پیس کے اوپر ہم اسے بائے کریں گے اشاریہ تیس پیس اور اس کے بعد گائز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہاں پر کسی بھی کوائن میں مومنٹ نہیں ہے ایونکہ بی این ایکس بھی کافی دنوں سے سٹک ہے ویوز کو دوستو اگر آپ یوٹلائز کرنا چاہیں گے کافی دوست ہم سے اس کی سپورٹ مانگ رہے تھے تو گائز ویوز کو آپ تین اشاریہ دس سے پہلے یوٹلائز نہیں کر سکتے بی ٹی سی اور ایتھینیم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز بی ٹی سی کی صورتحال کوئی خاص امپروف نہیں ہو سکی بلکہ اس نے اپنی سپورٹ کو اور ویک کر لیا ہے اس کی سپورٹ ہے دوستو ٹونٹی تھاؤزن تھرٹی ڈالر یہاں پر اس نے اپنی ویکر زون میں انٹری ماری اس کے بعد گریشنگ زون میں بھی مارکٹ چلی گئی لیکن اچھا سائنگ یہ ہے کہ وہاں پر اس نے زیادہ دیر ویڈ نہیں کیا جلدی سے وہاں پر سپورٹ بنی اور وہاں سے یہ نکلا ہے لیکن یہ سٹیل اپنی ویکر زون میں ہی کھڑا ہے پرابلم از دس اب سارا دن دوستو مارکٹ کہاں پر کھڑی رہی یہاں پر کینڈل کلوز ہو رہی ہے بلش انگیلفنگ کینڈل ہے ہمارے سامنے دونوں طرف سے شیڈو اوپن کیے بیٹھی ہوئی ہے فور اور کی کینڈل چارٹ میں چلتے ہیں تو دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی کینڈل چارٹ میں کوئی مزاقہ اتنا کوئی خاص نہیں ہے کیونکہ بیسک ٹریڈ کس میں ہوئی آج سارا دن ہوئی کس میں آلڈ کوئن میں تو مارکٹ یہاں پر خطرے کی نشانی لے کر بیٹھی ہوئی ہے سات سو آٹ سو تک کا کریش دوستو مجھے فیلال دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پر ٹویزر ٹوک کینڈل بنی یعنی کہ جتنا کریش تھا اتنی ریکاوری ہوئی اور اب کیا بن رہی ہے دوستو یہاں پر بریش سپرنگ کینڈل بریش سپرنگ کینڈل کا مطلب دوستو یہ ہوتا ہے کہ مارکٹ موسٹلی ٹوٹلی سپرنگ ہو رہی ہوتی ہے اور سپرنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تیزی سی کھچاؤ اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے کبھی اس کا کھچاؤ اپر سائیڈ پہ ہوتا ہے کبھی نیچلی سائیڈ پہ سو ہم یہاں پر اس کو کاؤنٹ کس میں کریں گے کیونکہ یہاں پر ہم نے پہلے سے ہی دس پندرہ ڈالر کم چل رہی ہے پرائیس لائن پر اب پرائیس لائن کو یہاں سے فالو کریں گے ہم اب یہ ویڈیو جب آپ کے پاس پہنچے گی اس کے ایک گھنٹے بعد یہ کینڈل آپ کو پورا اپنا چیرہ دکھا بیٹھے گی سائری بات ہے تیس اکتیسوہ گھنٹہ لگ چکا ہے مارکٹ سیم لیول پہ کھڑی ہے سرمایہ کاری میں کمی نہیں ہو رہی اور یہاں پر سبی کی آنکھیں اس چیز پر اٹکی ہوئی ہیں کہ کل ہے جمعہ کا دن بگ فرائیڈے تو بگ فرائیڈے دوستو یہاں پر ہمارے لئے کچھ نہ کچھ ایسا لے کر آتا ہے جس میں ہمیں نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اب ویکلی ڈیٹاس کل محصول ہوں گے اس کا امپیکٹ بھی مارکٹ پہ آنے والا ہے تو بات کرتے ہیں پہلے صبح کی مارکٹ کی صبح کی مارکٹ کے لئے دوستو ہمارے لئے ضروری ہوگا کہ مارکٹ کسی طرح فور فیفٹی کو کر دے بیس ہزار چار سو پچاس کو ٹھیک ہے ٹوئنٹی تھاؤزن فور فیفٹی پہ ایک گھنٹے کی اس کی ریزسٹنس ہونی چاہیے تو اس کی مارکٹ ڈیفینٹی بیس ہزار چھے سو نوے پہ جائے گی یہاں پر کیا ہوگا کیا آلڈ کوئن پلس نہیں ہوں گے سنبھل جائیں گے یہاں بھٹھی گے لیکن اگر مارکٹ صبح کا آغاز کرنے سے پہلے بیس ہزار تیس ڈالر پہ جا کے اپنی کہیں چالیس منٹ سے زیادہ کی سپورٹ بنا گئی فورٹی منٹ کی ہی مان لیتے ہیں تو یہ انیس ہزار پانچ سو پچاس تک لو لگا سکتی ہے تو آپ دوستو لو میں ٹریڈ کریں گے اور پھر سے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا یونی سویب ڈبل اے بی ای اور سولانہ یہ تین کوئن آپ یہاں پر ٹریڈ کریں گے آپ بڑھتے ہیں ایتھینیم کے گینڈلچارڈ کی طرف سو گائز ایتھینیم یہاں پر کچھ زیادہ موو نہیں کر سکا لیکن پھر بھی اس نے 1555 جیسے لیول کو ٹچ کیا وہاں پر اپنی ریزسٹس نہیں بنا پایا جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ 1555 کا لیول اس کے لیے بہت اچھا ہوگا لیکن وہاں پر ریزسٹ کرے لیکن ریزسٹس نہیں ہوئی صبح کی مارکٹ کے لیے اب اس کے لیے 1565 کا جو لیول ہوگا وہ ایک گھنٹے کی ریزسٹس کے لیے بڑا اہم ہوگا اس کے بعد ہی اس کی مارکٹ 1595 کو ٹچ کر سکتی ہے یہ لیول آپ تھے ان میں رکھئے گا اب بات کرتے ہیں کریشنگ زون کی کریش دوستو اس کے اندر آ سکتا ہے اس کے شیڈو کے مطابق 1455 تک کا یعنی کہ 90 اور 85 ڈالر تک کا کریش آ سکتا ہے فولڈے کینڈل چارٹ میں ہم یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں بولش انگیلفنگ کینڈل لیکن ون شیڈو کے ساتھ اور یہاں پر کینڈل اس کی بیٹر ہے بی ٹی سی سے کیونکہ ہم یہاں پر بولش سپرنگ کینڈل دیکھ رہے ہیں اور ٹویزر ٹوپ کے بعد بولش سپرنگ کینڈل کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ مارکٹ پمپ کرتی ہے کیونکہ جو کینڈل جیتی ہے ان دونوں کا مقابلہ ہوا یہاں پر یعنی کہ دونوں کھیچاتا نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکل ایک جیسی کینڈل ہے اسی کہتے ہیں ٹویزر ٹوپ لاسٹ کینڈل کیا ہے دوستو بولش کی اور سپورٹ بھی بنا رہی ہیں تو اچھی چیز یہ ہے کہ یہ سپورٹ یہاں پر قائم رہے ہیں نیکسٹ سری اور تک اگر یہ سپورٹ یہاں پر قائم رہ جاتی ہے تو مارکٹ پندرہ سو پچھتر پہ بھی جا سکتی ہے صبح کا آغاز کرنے سے پہلے اور اگر صبح کا آغاز کرنے سے پہلے مارکٹ پندرہ سو پچھتر پہ چلی جاتی ہے تو پھر یہ سولہ سو تیس کا ہائی دکھائے گی یہ بھی یاد رکھے گا لیکن دوستو اس مارکٹ میں آپ ٹریٹ کریں گے لو پر جیسے کہ ہم نے صبح کی ابھی کا اس کا لو ہوگا دوستو ویکر زون تو دوستو اس کی ہے پندرہ سو انتیس اور کریشنگ زون ہے پندرہ سو پانچ ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر پندرہ سو پانچ پہ جاتا ہے وہاں پر سپورٹ نہیں بنا پاتا تو یہ چودہ سو ستر کا لو لگا سکتا ہے چودہ سو ستر کے لو پر آپ اس میں فل ایتریم بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایگزٹ کر سکتے ہیں پندرہ سو بیس پہ اور ابھی کی مارکٹ میں دوستو ہم فیل کر رہے ہیں کہ ای ٹی سی اور این ایس دونوں ہی ٹریٹ نہیں دے رہے تو ہم اس کے ساتھ فلو اور ایڈیو کو بھی یوز نہیں کر سکتے اب مزے کی بات دیکھیں کہ نیر بھی نہیں چل رہا اب یہ سارے ایتریم کی بلوک چین کے کوئن ہیں تو یہاں پر ہم دوستو ایتریم کی بلوک چین کے دو کوئن یوز کر سکتے ہیں نئے آئی سی پی آئی سی پی کو ہم فائی پوائنٹ ٹین پر یوز کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ڈیش کو بھی لیکن دو ڈالر کے لیے سو گائز صبح تک اللہ حافظ